اسلام علیکم ایمان کی چند میں ویلکم آج ہم تیاری کرنے والے ہیں رمضان کی آپ کو بتاؤں گی کیسے ہم نے رمضان کی تیاری کر کے رکھنا ہے ہم نے مٹر لے لیے اور پانی بوائل ہونے کے بعد ہم نے مٹر اس میں شامل کر دی ہیں اب ہم اس میں ڈالنے والے ایسی چیز آپ کی لائٹ بھی جائے تو یہ مٹر خراب نہیں ہوں گے یہ ہمارے پاس سرکہ ہم اس میں سرکہ شامل کر دیں گے اس کے ڈالنے سے آپ کی لائٹ آتی جاتی جیسے رہتی ہے لائٹ جائے گی بھی صحیح تو مٹر آپ کے خراب نہیں ہوں گے ہم نے ان کو صرف پانچ منٹ کو کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اتار لینا ہے تھنڈے کر کے ہم نے ان کو پیکٹ میں ڈال لینا ہے پیکٹ میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو فریز کر لیں گے یہ دیکھیں ایسا آپ پیکٹ لے لیں اور اس میں یہ پیکٹ بنا کے رکھتے ہیں جب یہ پکانا ہوگا اٹھائیں گے اور ہنڈیاں میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہمارے مٹر فریز ہو گئے اس کے بعد ہم نے دھرہ دھنیا لے لیا ہے ہرہ دھنیا کو کاٹکیں آپ ٹائم بچائیں گے کیونکہ آپ جب رمضان ہوتا ہے قرآن مجید پڑھنا ہوتا ہے تلاوت کرنی ہوتی ہے اور نماز پڑھنی ہوتی ہے ٹائم بہت کم ہوتا ہے ہمیں سہری بھی کرنی ہوتی ہے ہمیں گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں اور ہم نے افتیاری کا بھی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم نے سب چیزوں کو ٹائم دینا ہے اس لیے میں نے ان کی کٹنگ کر کے ان کو بھی میں نے فریز کر دیا اس طرح آپ نے اس کی کٹنگ کر لینا ہے اس کو واش نہیں کرنا جب آپ نکالیں گے اسی وقت واش کر کے اور ہنڈیا میں ڈال دیں گے یہ بھی میں نے بہت سارے ان کو کٹ کے ان کو پیکٹ میں ڈال کے اور فریزر میں رکھ دیا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں میں آپ کو بتاؤں گی آپ بہت ٹائم بچ جائے گا اور آپ کی جلد سے فٹا فٹ افتیاری بنانی ہو سہری بنانی ہو آپ کیا روح ہم سے بن جائے گی کیونکہ یہ رمضان میں روزے کے ساتھ کافی ساری چیزیں بنانا ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم نے زیادہ ٹائم اپنے نماز قرآن پہ دینا ہوتا ہے اور ساتھ کوکنگ بھی کرنی ہوتی ہے تو کوکنگ آپ کی اس طریقے سے ایزی ہو جائے گی یہ دیکھیں ہم نے دنیا کو کٹ لیا ہے اس طرح کا پیکٹ لے لیں اور اس میں آپ پیکٹ کر کے فریزر میں رکھ دیں سب چیزوں کو آپ نے فریزر میں رکھنا ہے اس کے بعد میں نے رول بنا لیے اور شامی کواب بنا لیے یہ دیکھیں اس رول کو میں نے ایسے بنا کے پیکٹ میں ڈال دیا اور اس کے اوپر سٹرپریزر کر دوں گی ان کو بند کر دوں گی اور فریزر میں رکھ دوں گی ایک پیکٹ اٹھایا جتنے فرائی کرنے ہوں گے اتنے فرائی کر لوں گے اس طرح میں نے سموسوں کو بھی اسی طرح کیا ہے ان کو میں نے پیکٹ کر دیا ان کی ریسپی جو ہے نا ان کی بنانے کی وہ میں نے پہلے آپ کو ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کواب جگن کواب بنائی ہیں ان کو بھی میں نے فریز کر کے اس طرح کے اسے پیکٹ کر کے رکھ دوں گی آپ بس افتیاری میں اٹھائیں گے اور صرف فرائی کریں گے اور یہ تیار ریڈی ہو جائیں گے کوئی آپ کا ٹائم نہیں لگے گا اس کے بعد ٹائم لگتا ہے لیسن چھلنے میں جب سالن بنانا ہو ادرک کو چھیلو لیسن کو چھیلو ہری مرچے کاٹو بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو سالن جلدی بنانا ہو تو یہ ہری مرچیں اور ادرک اور لیسن ان کو میں نے مکس کر کے پیس لینا ہے ان کو بھی میں نے باول میں ڈال کے رکھ دوں گی یہ بھی پھر اٹھایا اور ایک چمچ ڈالا اور سالن ہماری ریڈی ہو جائے گی پانچ منٹ لگیں گے اس طرح پکانے میں یہ دیکھیں ہری مرچے اور ادرک کو میں نے اس میں چوپر میں ڈال دیا ہے چوپ کرنے کے لئے یہ ابھی چوپ ہو جائے گا آپ کا بھی ٹائم بچے اور میرا بھی ٹائم بچے میں نے آپ کو ایزی اور آسان ریسپی بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو رمضان میں کوئی مشکل پیش نہ آئے یہ دیکھیں میں نے لیسن کو اچھی لیا ہے اب لیسن میں اس میں چوپ کر لوں گی لیسن ہری مرچے اور ادرک ان تین چیزوں کو میں نے مکس کر کے چوپ کر لیا ہے یہ آپ دو تین مہینے کیا چھ مہینے بھی یوس کر سکتے ہیں یہ بلکل نہیں خراب ہوتا میں ہمیشہ ایسے کر کے رکھتی ہوں کیونکہ فٹا فٹ میں ایک کوک کے ساتھ بیٹویشن بھی ہوں ساتھ پالر بھی سنبھالنا ہوتا ہے تو مجھے فٹا فٹ ہنڈیا بنانی ہوتی ہے جلدی جلدی کام کرنے ہوتی ہیں تو جو مجھے ٹائم میرے مجھے ملتا ہے تو میں ان کو ایسے ہی چھیل کے اور چوب کر کے رکھ دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ لیسن کو ہم چوب کر رہے ہیں کافی سارا لیسن چھیلا تھا میں نے اس لیے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے اس کو چوب کر لیا اور ایک چیز اس میں ڈالیں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے ساتھ پھر یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا چھ ماہ تک یہ دیکھیں میں نے ایک باکس میں ڈال دیا ہے آپ چھوٹے چھوٹے پیکٹ بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں اور باکس میں بھی ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی یہ دیکھیں باکس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے آئل آئل سے آپ کا یہ پیسٹ خراب نہیں ہوگا جتنا عرصہ بھی رکھیں گے یہ ایسی ہی رہے گا اس کے اوپر میں نے آئل ڈال دیا ہے بالکل آئل کی کورنج کر لیں گے اس سے چار پانچ ٹی سپون اس میں آئل شامل کی ہیں ان کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے ہم نے مکسنگ کرنے کے بعد اس کا بھی ڈھکر بند کیا اور فریزر میں رکھ دیا یہ دیکھیں لیسن کا پیسٹ بھی ہمارا ریڈی ہو چکے ہیں اس طرح آپ یہ بھی بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں ٹائم بچانا ہے تو آپ کو رمضان کی تیار اسی طرح پہلے ہی کر کے رکھنی ہوگی کیونکہ رمضان ایک مہینہ سارا آتا ہے تو میں تو اس کی بھرپور تیاری کرتی ہوں رمضان میں صرف عبادت کی جائے یہ دیکھیں پدینہ لے لیا پدینہ آپ کسی چیز میں بھی ڈال سکتے ہیں رہتے میں ڈال سکتے ہیں آپ اس کی چٹنی بنانی ہو کچھ بھی کر نہ ہو میں اس کی پتیاں نکال کے ان کو کٹنگ کا دی ہے یہ بھی بنا پڑا ہوگا تھوڑا سا اٹھایا اور یوز کیا یہ ہر چیز میں یوز ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی میں باول میں ڈال کے اس کو بھی فریز کر دوں گی اس کو بھی آپ نے اوپر فریزر میں رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ بھی فریز ہو گیا اب میں نے لے لی ہرے چنے ہرے چنے لے لی ان کو میں نے چھیل کے بنا کے ککر لے لیا اس میں پانی بوائل کرنے کے لئے ٹھرا دیا ہے پانی جب ہمارا بوائل ہو جائے گا ہم اس میں ہرے چنے شامل کر دیں گے اس میں وانٹی سپون نمک ڈال دیں گے اور اس دھکن بند کر دیں گے اس کو ہم گلا لیں گے جب گل جائیں گے تو ہم ان کو نکال لیں گے یہ دیکھیں چنے ہمارا گل چکا ہے میں آپ کو چیک کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل گل چکا ہے اس میں گلنے میں ٹائم لگتا ہے اس لئے میں نے اس کو بھی پہلے سے بوائل کر رکھ دی ہیں آپ نے چنے کی چاٹ بھی بنا سکتے ہیں چنے کا سالن بھی بنا سکتے ہیں اس کو چکن میں کسی چیز میں بھی یوز کر سکتے ہیں چکن میں ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پیکٹ بنا کے چنے گا اس کو بھی فریز کر دیا اس اس کا بھی میں پیسٹ بنا کے رکھ دوں گی ٹماٹر لے لی ہیں اور پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے پانی ہمارا بوائل ہو چکا ہے ٹماٹر کو واش کر کے ہم پانی کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دس منٹ میں ہی بوائل ہو جاتی ہیں ان کو اتنا ٹائم نہیں لگتا ان کو بوائل کر لیا یہ دیکھیں یہ تماتر ہمارے بوائل ہو چکی ہے اس چھنے کے مطد سے ہم بوائل نکال لیں گے اور ان کو تھنڈا کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بلکل بوائل ہو چکی ہے نکال لیں باہر اور ان کو ٹھنڈا کر لیں گے اس کے بعد ہم چھلکا اوپر ہوتا ہے یا سکین کہہ دیں اس کو رموو کر دیں گے ہم نے اس کی سکین رموو کر دی اور اس کو کر لیں گے چوپ چوپر میں چوپ اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ بنانے کے بعد اس کو بھی ہم باول میں ڈال کے یا آپ کسی بھی کیوبز میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں فریزر میں یا چھوٹی چھوٹی اس کی پیکٹ بنا سکتے ہیں ایک پیکٹ اٹھایا اور سالن میں ڈالا آرام سے ایزی اس طرح سے رمضان میں کوکنگ بہت ایزی ہو جاتی ہے کیونکہ ہم نے صرف ایک سالن تو نہیں بنانا ہوتا ہم نے کافی ساری چیزیں بنانی ہوتی ہے سموزے ہو گئے پکوڑے ہو گئے چکن رول ہو گئے جوس بغیرہ ہو گئے کافی چیزیں ہمیں ریڈی کرنی ہوتی ہیں جس کی ٹائم ہمارا بچے ہم نے وہ کام کرنی ہے آپ بھی اس طرح کر بنا کر رکھیں گے تو آپ کا بھی ٹائم بچے گا آپ نماز بھی پڑ سکیں گے اور تلاوت بھی کر سکیں گے اس طرح سے اسی طرح ہم نے سارے ٹاماتروں کا چھلکہ رمو کہہ دیا ہے یہ گرم گرم تھے میں نے فاتہ فاتہ دن کے وقی ہے میں نے کہ جلدی جلدی کام کو میں ختم کروں کیونکہ باقی رہ گیا ہے ایک دن کال کا دن ہے پھر اگلے دن ہمارا ہوگا روزہ روزے میں کام بہت کام ہوتا ہے روزے کے ساتھ کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے میں نے سب ٹرماتر کے جھلکے جو تھے ریموو کر دی ہیں اب میں ان کا بنا لوں گی پیسٹ اس کو تھوڑا سا چاپ کریں گے تو فٹا فٹی ہی چاپ ہو جاتے ہیں میں ٹائم اتنا نہیں لگتا چاپ کرنے میں یہ دیکھیں اب ہم نے مشین بند کر دی دکن اوپن کر دیا یہ دیکھیں ہمارا یہ پیسٹ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو بھی بول میں ڈال لیں گے بول میں ڈال لیں کے بعد ہم اس کو کیوز میں ڈال لیں گے کیونکہ ایک کیوز نکالا اور ہنڈیا میں ڈال دیا یہ دیکھیں ایک کیوز ایک ٹاماٹر کے برابر ہوتا ہے آپ اس میں جتنے نکال کے ڈال نہ چاہیں وہ ڈال سکتی ہیں اس سے کم نارا اندازہ پورا ہوتا ہے آپ نے اس طرح بنا کے رکھ دیں نیا عجاب آپ بول میں بھی ڈال سکتی ہیں جیسے آپ کے لئے آسانی ہو آپ ایسے کر سکتی ہیں یہ دیکھیں ہمارے ٹماٹر بھی ریڈی ہو گئے ہیں اس طریقے سے آپ نے ٹماٹر کو بھی ریڈی کرنا ہے اور فریز کر دی نا ہے اگلی بار یہ ہماری مین چیز بیسن کیونکہ روز پکوڑے بنتے ہیں پکوڑے بننے کے لئے مثالیں ڈالنے ہوتے ہیں آپ اس کو بنا کے رکھ دیں گے تو آپ کو کوئی جنجر نہیں ہوگی ہم نے لہسن بھی بنا کے رکھ دیا ہے اور دھنیا بھی بنا کے رکھ دیا پدھی بھی بنا کے رکھ دیا اٹھایا تھوڑا سا دھنیا مکس کیا اور اس میں آلو مکس کرنا چاہیں چکن مکس کرنا چاہیں جو بھی کچھ مکس کرنا ہو وہ مکس کریں اور اس کو فرائی کر لیں یہ دیکھیں ہم نے 1 ٹی سپون اس میں نمک ڈال دیا 1 ٹی سپون ہم نے ریڈ سپون شامل کروں گی چاٹ مسال نیشنل شامل کر دیا چاٹ سے زیکیا بہت اچھا آتا ہے نمک مجھے کم لگ رہا تھا تو میں 1 ٹی سپون ڈال دیا ہے آپ اس کو کریں گا اچھ طرقے سے مکس پھر اس میں دو اور چیز میں ایڈ کریں گے مکس کر اس کو بھی جار میں ڈال کے رکھ دیں گے اور اٹھائیں گے اس میں آلو مکس کریں پالاک مکس کریں جو بھی مکس کریں وہ مکس کر کے بنائیں اور آرام سے ایزی ہو جائیں گے آپ کے لیے یہ ہم نے 1 ٹی رکھ کریں مرود اس طرح اس کے آف آف پیس کریں پھر ہم اس میں شامل کریں گے اس کی خشبو زیادہ اچھی آتی ہے اس کے کریں لیں گے مکس میں نے راڈ چلی اس لیے ون پی سپون ڈالی ہے کیونکہ میں نے گرین چلی کا بھی پیسٹ بنا کے رکھ شامل کیا باکس لیں اور اس میں شامل کر دیں یہ دیکھ کہ میں نے باکس بھار کی فریز میں رکھ دیا یہ آپ نے نیچلے خانے میں رکھنا ہے اوپر نہیں رکھنا فریزر میں نہیں رکھنا اب آگے باری لیمون کی لیمون ہم نے شربت بنانا ہوتے آپ نے شکنجی بنانی ہوں یا جامیشری بنانا ہو کچھ بھی بنانا جامیشری میں لیمون شامل کیا جائے تو وہ بہت زبزست بنتا ہے تو چرنج چارٹ بنانی ہوں اس میں بھی آپ یہ لیمون لازمی یوز کرتے ہیں اس لئے میں نے لیمون نکال کے کیوب میں ڈال دیا کیوز میں ایک کیوز اس کو بھی ہم فریزر میں رکھ دیں گے آپ اس طرح نچوڑ کے ان کو بنا کے فریزر میں رکھ دیں اس طرح آسانی ہوتی ہے ایک چیز بنی پڑی ہوتی ہے اس کو نکال اور فٹا فٹس میں ڈالا بس اور کچھ نہیں کرنا پڑتا یہ دیکھیں اب ہم اس کو فریز کر دیں گے میں جب بھی شہر بنانے لگوں گے ایک کیوز نکال اور اس میں شامل کر دیا اب ہری مرچے لے لیں اب باری آتی ہے چٹنی کی سموسے اور رول میں نے بنا کے رکھ دی ہیں اب اس میں دھنیا ڈال دیں گے پہلے ہم نے ہری مرچے ڈال دیں آپ اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون نمک شامل کر دیا آپ اس کو کر لیں گے چوب کیونکہ سموسوں میں اور کباب میں اور چکر رول میں چیز میں ہی چٹنی کی ضرورت ہوتی ہے اور دائی میں یہ چٹنی شامل کریں اور آپ کی چٹنی تیار ہو جائے گی گرین چٹنی ہماری تیار ہو رہی ہے اس کو بھی ہم فریز کر دیں گے تھوڑا سامنے پانی ایڈ کر دیا ہے اس کا اچھے طریقے سے پیسٹ بنے اس کو اس چی طریقے سے پیس لیں گے یہ جب آپ چنل چار بناتی اس میں بھی آپ یہ ہری چٹنی ڈال سکتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے یہ دیکھیں یہ ہری چٹنی تیار ہو گئی ہے آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں لائک کرنا سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ روزانہ کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس میں ڈال دی ہے اب اس کو بھی ہم فریز کر لیں گے اس کے بعد میں نے بنائے ہیں یہ سیخی کواب سیخی کواب کی ریسپی میں آپ کو دے دوں گی دسکرپشن میں یہ دیکھیں ان کو صرف آپ نے اون میں گرم کرنا ہوگا اس کو بھی میں نے فریز کر دیا